دوستو کافی ٹائم بعد آٹھ مہینے بعد پوری ایک ویڈیو پر چرچا کی جائے گی آخر اس ویڈیو پر کیونکہ پریانکت کا جو سین کاٹا گیا تھا وہ آخر آپ جا کر کے فینس کو سمجھ میں آیا ہے کہ بگ بوس میں لوگوں کا مسئلہ آخر چل گیا رہا تھا کہاں ان کو دکھایا جائے تھا کہ ایسا اور آخر میں کیا بناتی ہے تھے آئیے بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں چرچا پر چرچا کرتے ہوئے نظرائے فینس آخر کیا مسئلہ سامنے آتا وہ نظر آیا مسئلہ بہت زیادہ بڑا ہے آپ سنگر کے کافی زیادہ شوق ہونے والے ہیں آئیے بات کرتے ہیں جیسے کے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پریانکت کا ایک الگ ہی چلوا تھا بگ بوس کے گھر میں کیونکہ ان لوگوں کو فینس نے ہس سے زیادہ پسند کر رہا تھا ان دونوں کی جوڑی کو تو ایسے میں جب فینس کو یہ سین یاد آیا تو فینس کہنے لگے کہ یہ ہنڈیٹ پرسنٹ کاٹا گیا ہے آخر کون سا حصہ کاٹ دیا یہ صرف پریانکت فینس ہی سمجھ سکتے ہیں اگر نہیں سمجھ میں آیا تھا اب بھی تو پھر آپ پریانکت فینس ہی نہیں ہیں میں بتاؤں آپ کو سمپل سی بات یہ ہے کہ پریانکت کا سب سے زیادہ سین کاٹا گیا ہے وہ ان کا یہی سین کاٹا گیا ہے جس میں یہ تھوڑا سا دکھایا گیا تھا باقی ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا مطلب زیادہ شور نہیں کرایا گیا کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ پریانکت کی وجہ سے ہی بگ بوس چل رہا ہے کیونکہ ان دونوں کی جو فرینشپ تھی وہ ایک دم ہنڈیٹ اور ہنڈیٹ پرسنٹ پیور تھی اور لویل تھی تو فینس جو چاہتے تھے جو بگ بوس کے میکرس تھے وہ چاہتے تھے کہ کسی اور کو بھی دکھایا جائے نہ کی فوکس صرف پریانکت پہ کیا جائے کیونکہ ان لوگوں کی چھوٹی چھوٹی نوگ چھوک نٹ کھٹ ہے حرامی پن ان کا فینس کو کافی زیادہ پسند آتا تھا تاکہ اس طریقے سے ایک دوسرے کو پریشان کرتے تھے پھر یہ ایک دوسرے کو مناتے تھے خاص کر کے انکت گپتہ تو آدھی رات میں پریانکت کو منانے کیا ان کو گوت میں اٹھا کر لے کر آتے تھے اپنے بیڈوں پر تو آخر فینس یہ دیکھنا آخر کیوں پسندنے کریں گے کوئی بے وکوف یہ ہے جس کے دماغ میں یہ بات نہ کسے کومن سینس کی بات ہے کل کے گھولے دھڑائی اور سوچئے کہ آخر کیوں فینس کو سے زیادہ تر یہ سین چھپائے جاتے تھے پریانکت کو زیادہ شوف نہیں کرائے جاتا تھا